ہر ہر مہادیب دوستو دوستو آج ہم جانیں گے منوشیہ کے جیبن میں سکھ اور دکھ کیا ہے کیا منوشیہ کے جیبن میں سکھ اور دکھ کا تعلمل ہونا ضروری ہے اور یہ منوشیہ کے جیبن میں کیوں آتا ہے پر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کمیٹ باکس میں ہر ہر مہادیب لکھنا نہ پھولیں کیونکہ بھگوان کا نم لینے سے منشانت اور گھر میں سکھ سمریدی آتی ہے باستب میں سکھ اور دکھ کیا ہے ہمارے اپنے بچار ہی ہمارے سکھ اور دکھ کا کارن ہے اس سنسار میں پوین پرکار کے لوگ رہتے ہیں سنسار منوشیہ کے بچاروں کی ہی شائع ہے کسی کے لیے یہ سنسار سورگ ہے تو کسی کے لیے نرک کسی کے لیے سنسار اشانتی کلیش پیڑا آدھی کا گھر ہے تو کسی کے لیے سکھ سوبیدہ کا سمپن اپون ایک سی پرستیتی میں ایک سی سکھ سوبیدہ سمریدی سے یک دو بیقتیوں میں بھی اپنے بچاروں کی بھینتہ کے کارن اور صدھارن انتر پڑ جاتا ہے ایک اپنے جیبن میں پرتک سکھ شبدہ پرسانتہ خوشی شانتی سنتوش کا انباب کرتا ہے تو دوسرا پیڑا کرود کلیش جیبن بتاتا ہے اتنا ہی نہیں کوئی بیقتی کٹنائی کا آواز جیبن بتاتے ہوئے پرسانتہ سے کرتا ہے اور جیبن کو خوشی خوشی جیتا ہے اور وہی ستیتی میں کوئی بیقتی اپنے آپ کو دھکی سمجھتا ہے اور اپنے جیبن کو بہت ہی کٹھن مانتے ہوئے جیتا ہے پراجن رشیمونی جیبن بتاتے ہوئے کند مول کھا کر ہی سنتوشٹ اور سکھی جیبن بتاتے تھے اور دھرتی پر ہی سورگ کی انبوتی کرتے تھے لیکن آج کا مانب تو پرابت سکھ سبدہ سمریدی دھندولت کے ہوتے ہوئے بھی اپنے جیبن میں کلیش اسانتی دھکھ اور بہت سی کٹھنائیوں کو محسوس کرتا ہے جے منوشیہ کے بیچاروں پر ہی تیہ ہوتا ہے کہ میں اپنے جیبن میں کیسے جی رہا ہے اندھے ہونے کے بعد بھی کبھی میلٹن کہا کرتے تھے بھگوان دھنیاباد جس نے مجھے جینے کا انمول پردان دیا نیپولین بوناپارٹ نے اپنے انتیم دنوں میں کہا تھا کہ افسوس ہے کہ میں نے جیبن کا ایک سبتہ بھی سکھ شانتی پروک نہیں بتایا جبکہ اس کے پاس سکھ سمریدی جش کی کوئی کمی نہیں تھی سیکندر مہان بھی اپنے انتیم دنوں میں پشتاوا تھا کیوے اپنے جیبن کو خوشی خوشی کیوں نہیں جی پایا جیبن میں سکھ سمریدی شکھ شانتی پرسانتہ اتوہ دکھ کلیش اشانتی آپ کے بیچاروں پر ہی نیبر کرتا ہے انیہ کچھ نہیں ہے اگر آپ اپنے بیچاروں کو چینج کر لیں اپنے بیچاروں کو سمیں کے ساتھ بدل لیں تو آپ کا جیبن بھی سورگ بن جائے گا تو دوستو اس لیے ہمیں اپنے جیبن کو سمیں کے حسار بدلنا چاہیے اور کسی چیز کے لیے دوسرے کو نہیں کوشنا چاہیے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو جیسے شیئر کریں کمنٹ بوکس میں ہر ہر مہادیب لکھنا نہ بھولیں کیونکہ بھگوان کا نام لینے سے منش